اسلام علیکم ویڈکم ٹو مائی چانل مجھے میدے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے جو ریسپی لے کر آئی ہوں وہ بہت ہی یونیک ہے اور یہ میری اپنی ریسپی ہے اور یہ ریسپی جب آپ ٹرائے کریں گے تو آپ ہمیشہ اس کو دوبارہ بناتے رہیں گے اس بات کی میری گارنٹی ہے تو آج کی جو ریسپی ہے وہ کیمہ چٹنی کی ریسپی ہے یہ پرفیکٹ چٹنی ہے جب آپ کو کچھ لائٹ ٹرائے کرنے کا دل کرے جب آپ کو کچھ بڑا بہت بہنت والا کام نہیں کرنا ہے اور آپ کو بھوک بھی لگی ہے اور آپ بہت مزیدار کوئی چیز ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ریسپی آپ کو ضرور ٹرائے کرنی چاہیے اور یہ میرے گھر میں بہت شوق سے کھائے جاتی ہے آپ اسے دعوت کے لیے بھی بنا سکتے ہیں تو یہ اتنی دلشیس اتنی موں میں کھل جانے والی ریسپی ہے جو آپ بنائیں گے تو آپ بار بار بناتے چلے جائیں گے اور ریسپی کو پورا دیکھے گا اور اگر آپ یہاں پہ نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تو چلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لینا ہے تیل ایک چوتائی کپ اس میں ہم نے روستڈ زیرہ جو ہے اس کے اندر ہم نے ایک ٹیبل سپون زیرہ ڈالا ہے کچھ دیر کے بعد ہم پھر ایک اور ٹیبل سپون زیرہ ڈالیں گے تو اس طرح سے ہمارے دو ٹیبل سپون زیرہ ہے اس کے اندر ہم نے دس گول لال مرچ شامل کرنی ہے یہ ذائقے کے لئے بہت اچھی ہے تو اس ٹیپ کو سکپ نہیں کرنا پھر اس میں آپ نے شامل کرنا ہے کیمہ دو سو پچاس کرام میں نے کیمہ لیا ہے اچھا آپ نے کیمہ کو تھوڑی دے تک پکانا ہے اس طریقے سے پکانا ہے کہ اس کا رنگ بدل جائے یہ دیکھیں ہلکہ ہلکہ اپنا رنگ اس نے بدلنا شروع کر دیا ہے پھر آپ نے اس میں شامل کرنا ہے اترک لہسن کا بیس آپ اس میں ڈیٹ ٹیبل سپون اترک لہسن کا بیس شامل کریں گے اور پھر آپ نے اس کے اوپر ڈھککن رکھ کے اس کو کچھ منٹ تک کے لئے پکانا ہے جب آپ نے تھوڑی دے پکا لیا اس کے بعد آپ اس میں شامل کریں گے آدھا ٹی سپون نمک شامل کریں گے اور پھر اس کے اندر آپ نے املی کا پانی شامل کرنا ہے ایک چھوٹائی کپ املی کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نئے ہیں کچن میں اور آپ کو اس بارے میں اتنا آئیڈیا نہیں ہے تو میں آپ کے لئے تھوڑا آسان کر دیتی ہوں املی کو آپ نے پانی میں بگو کر رکھنا ہے وہ تھوڑی دے بعد اپنا پانی چھوڑے گی اس پانی کو آپ شامل کرتے ہیں اس کو املی کا ہم پانی کہتے ہیں پھر آپ نے اس میں شامل کرنا ہے حلدی آتھا ٹی سپون ایک دو منٹ تک پکا لینا ہے حلدی ڈال کے اس کے بعد آپ نے اس میں صفید زیرہ ایک ٹی سپون شامل کرنا ہے اس میں خشکاس جائے گی ایک ٹی سپون آپ چاہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ایک ٹی سپون آپ کے لئے بیسٹ کونٹیٹی ہے اس کے اندر پھر آپ نے شامل کرنا ہے پھساوہ کھوپرا ایک ٹی سپون اس سے بہت اچھا زائقہ نکل گیا ہے گا جب آپ کھائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اس میں آپ نے سکھا دنیا شامل کرنا ہے ایک ٹی سپون اس کے اندر تھوڑے پانی کے ڈروپس ڈالیں گے اور اسے اچھے طریقے سے دس منٹ تک کے لئے آپ نے بھون لینا ہے اس بات کا دھیان رکھے گا کہ آپ نے تھوڑی تھوڑی دیر میں اپنا چمٹ چلاتے رہنا ہے جب آپ ایسا کریں گے اس کے بعد اس میں پانی چھوٹنے لگے گا جب پانی چھوٹنے لگے گا تو آپ اس میں شامل کریں گے چار ہری مرچیں دو میں نے اس کو الگ طریقے سے گولائی میں کاٹی ہیں وہ شامل کی ہیں اس میں میں نے دل ایک ٹی سپون شامل کیا ہے اور پھر اس کو تین سے چار منٹ تک کے لئے کک کر لینا ہے دو جو ہماری ہری مرچیں ہیں اس کو آپ پورا کا پورا شامل کریں دو سے چار آپ شامل کریں مجھے زیادہ میرے گھر والوں کو زیادہ مرچیں پسند ہے تو ہم زیادہ شامل کرتے ہیں آپ چاہیں تو آپ کم بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا اس میں آپ نے شامل کرنا ہے پھر ہرا دنیا شامل کرنا ہے آدھی گھٹی آپ ہرا دنیا لیں گے ہون گیا ہے صحیح طریقے سے تو آپ نے اس میں گرم مسالہ آدھا ٹی سپون ڈالنا ہے اور اسے تھوڑی دیر کے لئے آپ نے سٹیر فرائے کر لینا ہے یوں آپ کی مزے دار کیمہ چٹنی کی ریسپی تیار ہے آپ اسے نان اور چھپاتی میں سے کسی کے ساتھ بھی سیرف کر سکتے ہیں میں چھپاتی کے ساتھ میرے خیر والے چھپاتی کے ساتھ پرفر کرتے ہیں کیونکہ اس سے ذائقہ ذرہ بہتر آتا ہے آپ اس کے اوپر لیمون چھڑکیے گا تو مزہ ہی دوبالا ہو جائے گا آپ اس کے ساتھ سالات کھائیے لیمون چھڑکیے آپ چاہیں تو اس پہ ہری مرچے دوبارہ چھڑک سکتے ہیں ہرا دنیا رال سکتے ہیں ٹیسٹ انہانس ہوگا وہ آپ کے اوپر ہے میں نے آپ کو یہ دیکھیں وائیڈر ویو میں دکھانے کی پوری کوشش کی ہے تاکہ آپ کنونس ہو کے اس ریسپی کو ضرور چاہے کریں میں چاہتی ہوں کہ یہ ضائقہ صرف مجھ تک نہ رہے آپ تک بھی یہ ریسپی ٹرانسفر ہو اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی ہو تو نیچے دیئے ویلائک بٹن کو آپ دبائیے اور میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ بھی موجود ہے آپ مجھے ادھر بھی فالو کر سکتے ہیں اپنی فیڈبیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا تینکیو سو مچ فر ووچنگ آپ لوگ کے فیڈبیک کا انتظار رہتا ہے ہیٹی یوٹیوب چینل کچن سٹوری پلس کا سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ